بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک بار یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں اور اس کا نسخہ بنا کر لازمی ایک بار استعمال کریں اگر آپ کو فیادہ نہ ہو تو پھر آپ جیسے آپ کا دل چاہے آپ بیسے کر سکتے ہیں ناظرین اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو اپریشن کی حالت نہیں رہے گی بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا بواسیر کی اقسام کے بارے میں آپ کو تھوڑا سے بتا دوں کہ بواسیر کی تین اقسام ہیں اس کی مکمل تفصیل جو ہے ہمارے پاس چینل میں جو ہے آرینٹی ویڈیوز موجود ہیں بواسیر کے بارے میں اس میں ہر بواسیر کی تفصیل بتائی گئی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اور کونس کونس اقسام کی کیا وجہوات ہیں اور کیا علامات ہیں اس میں آپ کو صرف میں تھوڑا سا جو ہے کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ہوتی ہے بادی بواسیر جس میں جو ہے خون نہیں ہاتا بواسیر میں قبض ہوتی ہے اور پخانہ قبض کسا دیتا ہے بہت سخت اور تکلیف کسا دیتا ہے یہاں تک کہ پخانہ کرتے وقت جلد محسوس ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسری کی سمیں وہ ہے خونی بواسیر خونی بواسیر میں بلاڈ آتا ہے پخانہ کرتے وقت جو ہے وہ پخانے کے ساتھ میرس ہو کر بلاڈ آتا ہے بعض اور بغیر پخانے کے بھی بلاڈ آ جاتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ آشریر میں پخانے کے لئے جائیں گے تو بلاڈ آئے گا ویسے بھی مکد کے راستے پخانے کے راستے بلاڈ آ جاتا ہے تیسری کی سمیں وہ ہے موکو والی موکو والی بواسیر میں کیا ہوتا ہے پخانہ سخت آئے گا درد کے ساتھ تکلیف کے ساتھ آئے گا مگر جب وہ زور لگاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ موکے باڈ نکلاتے ہیں جو موکا پک چکا ہوتا ہے جس کا موہ بن چکا ہوتا ہے اس میں سے خونٹ پینا شروع ہو جاتا ہے زور لگانے کے وجہ سے وہ موکا پھٹ جاتا ہے اور جو کچھ سے موکے ہوتے ہیں وہ درد کنا شروع کر دیتے ہیں اور ماندھمہ جو ہے وہ پیٹ بھی باہر آ جاتی ہے تو ناظرین یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو اقسام بتا دی ہیں مزید تفسیر کے لئے آپ مارک چنگ سچ کریں اس میں آپ کو بہت سیر کی بہت ساری ویڈیوز دینا جائیں گے آپ وہ بھی دیکھیں اس میں نسخہ بھی ہے اور مکمہ تفسیر بھی بتائیں گے ناظرین بہت سیر کے جو سب سے اہم بڑی وجہ ہے وہ ہے کبز اگر آپ کو کبز ہے کبز کے ساتھ آپ کو پخن آتا ہے درد کے ساتھ آتا ہے تکلیف کے ساتھ آتا ہے بعض دفعہ بلاڈ آ جاتا ہے بعض دفعہ موکے باہر نکراتے ہیں تو کبز کا علاج بہت ضروری ہے یہ جو نسخہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کبز کے لئے بھی ہے آپ کبز کے لئے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے کبز بھی ختم ہو جائے گی اور بہت سیر بھی ختم ہو جائے گی مگر اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی احتیاط نہ آپ کو بتاؤں گا آگے چار کروں گا آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کونسا پریز کرنا ہے کیسی آپ نے احتیاطیں کرنی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کی وجوہات بتا رہتا ہوں اس کی کونسی وجوہات ہیں سب سے پہلی بات تو کبز ہے اس کے بعد جو ہے میرچی مثالے والا مراقر گزائیں استعمال کرنا یا اس کے علاوہ چاوہ بغیرہ استعمال کرنا چاوہ کھانے سے بھی جو ہے وہ کبز ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا رات کو کھانا کھا کر فوراں سو جانا یا اس کے علاوہ کابز اشیاں کا استعمال کرنا تھنڈا پانی استعمال کرنا آئسکریم کلفی وغیرہ مطلب کہ تھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے بھی کبز ہو جاتی ہے اور مراقر چیزیں تیز گرش مثال والی چکنی اچار وغیرہ تو یہ جو چیزیں یہ بھی بہت سیر کا بحث بنتی ہیں بعض افعہ اس کی وجہ سے بادی بہت سیر بن جاتی ہے اور بعض افعہ بہت سیر بادی بہت سیر ہی جو ہے اس کی شدت ہو جائے تو یہ خونی بہت سیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور میں آپ کو اس کی اختیارتیں بتا جاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ نے پریز کرنا ہے لار مرچ وغیرہ سے ہری مرچ سے تیز گراغن چیزیں جو استفال کرنے سے برگر شوارپا وغیرہ گوشت وغیرہ اور چاول سے بھی آپ نے بچنا ہے اور اس کی علاوہ جو ہے آپ نے اگر آفیس میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کو ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی ایسا کام ہے جس پہ آپ کو تین چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے تک ایک جگہ پر ایک ہی کرسی پر بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک گھنٹے بعد تھوڑی سی چائر ختم کر لے گی ہے چاہے آپ کسی دوست میں ملنے کے لیے چلے جائے چائر پینے کے لیے چلے جائے یا کسی اور کام کے لیے آپ پانچ دیس منٹ کے لیے تھوڑی سی چائر ختم کرنا پھر آپ کا بیٹھ جائے اور اپنا کام سٹارٹ کر لیں تو یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہیں تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں اس سے پر میں آپ سے ایک ریکسٹ کروں گا ہمارے چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو دوست پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ ریکسٹ کروں گا ہمارے چینل سبسکرام کریں اور ساتھ میں بیل آکم پر جو ہے آل نوٹریفکشن پر ایک لکھ کر دیں تاکہ بار وقت آپ کو ہر ویڈیو ہے وہ ملتی رہے تو ناظرین نسکے کی اجزاء نوٹ کریں رسوانت داس گرام مازمیم داس گرام اور تخم السی بیس گرام ماز کشنیز چھ ماشے اور سات لبان یہ بھی آپ نے چھ ماشے لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے گرانڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے گرانڈ کر لینا ہے صفو بنا لینا ہے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے حسن ضرورت مولی کا پانی لینا ہے اگر مولی کا پانی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ مل سکے تو آپ نے ارکسانف جو ہے یہ لینا ہے حسن ضرورت اور اس کو آپ نے گونج لینا ہے اس کی آپ نے گونیاں بنانگی چلے برابر اس کی گونیاں بنا لیں اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک گونی صبح و شام تازے پارک ساتھ استعمال کرنا ہے ایک گونی صبح و لے لیں اور ایک گونی رات کو تازے پارک ساتھ استعمال کرنا تو انشاءاللہ کبز کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا کبز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو باوسی رہا ہے بہت بواسیر ہے یا خونی بواسیر ہے کسی بھی قسم کی بواسیر کے مسئلہ ہے جلن ہوتی ہے پکھانا کرتا ہوتی ہے ڈرد ہوتا ہے انشاءاللہ اس کمر سے قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بواسیر نسیری کے مسئلہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ماجر ساتھきた جو میں کہا ہے پریز بھی کرنا ہے احتیاط بھی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بسیر نسیر نہیں رہے گا تو ناظرین ایک ح скорее کی ہے جا چاہتے ہیں امیر ویڈی تک کے لئے اللہ